دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9th, 10th, 11th, 12th کے exam جو ہیں وہ board کے exams ہیں وہ may یا june میں ہوں گے وہ اب march میں نہیں ہوں گے کیونکہ obviously course پورا ہونی سکتا so 9th, 10th, 11th, 12th کے exam جو ہیں وہ may یا june میں ہوں گے وہ board decide کرے گا کہ may کی کیا تاریخ ہے جون کی کونسی تاریخ ہے وہ صرف اس سال کے لیے بھی فیلحال کر رہے ہیں one through eight جو ہے ان کے exams ece through eight جو ہے یا one through eight کہہ لیں ان کے exams جو ہیں وہ march میں ہی ہوں گے اس سال کیونکہ ان کا ہم نے 50% home work پہ رکھ دیا ہے اور 50% mcqs کے اوپر رکھ دیا ہے ایک suggestion آئی ہے کہ teachers کا میں سمجھتا ہوں teachers کو دو دن ہفتے میں آنا ہوگا Monday کو آئیں گے اور Thursday کو آئیں گے یہ ہم نے اس لیے decide کیا ہے کیونکہ teachers کا school کے ساتھ رابطہ رہنا بہت ضروری ہے اور کوئی بھی issues جو schools کے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ on regular basis جو ہے جس school میں let's say 10 teacher ہیں so 50% teacher جو ہیں وہ Monday کو آئیں گے اور 50% teacher جو ہیں وہ Thursday کو آئیں گے